ہم شروندہ نہیں ہیں انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں دولا جاتا آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعرف کروانے کے لیے پچاس لاکھ کی کھڑی لیتا ہے چھے لاکھ کا جوتا لیتا ہے آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ دس لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ دس لاکھ کا ہے ارے میری بیگ تو دس ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا اوہ میرے دوست تو دو ٹکے کا نہیں ہے اگر تو دس لاکھ کے جوتے اور پچاس لاکھ کی کھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے ارے اس دھوکے سے نکلو برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈڈ کہاں جا رہے ہو جب تم اپنی ساتھ میں بے قیمت ہو تو رب زل جلال کی قسم تمہاری گھڑیاں تمہارے بیگ تمہاری گاڑیاں تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑا نہیں سکتے ابباجان آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بدیانتی نہیں کی گھر میں تشریف لائے کہنے کے فاطمہ کچھ پیسے ہیں میرا انگور کھانے کو چیچا اوف 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 فاطمہ رونے لگیں فرمایا میرے المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے ایک درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درم لے کے انگور خرید لے تو تڑا پٹھے فاطمہ میں چہنم نہیں بھر پاچھتا اوہ میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو کیسے اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہو گئے ایک رات گھر میں تشریف لائے بچیاں بیٹیاں موہ پہ ہاتھ کپڑا رکھا دوپٹہ رکھا موہ پہ اور بات کریں آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں یہ موہ پہ کپڑا کیوں رکھتا ہے تو تو خاموش ہو گئی لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاس دوڑ کے اس سے روٹی کھائی سالن کوئی اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کارو پار کیسے میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے تو عمر بن عبدالعزیز فس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیو میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو زبا کر دی اللہ کو راضی کرنے کے لئے زبا کر دی اپنے ذات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو ہاں اب اللہ نے صلح کیا دیا جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلائے رجا کو جو میں بات پہلے چھوڑ کے ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگاؤں عبدالملک کالا ہو گیا تھا ولید کالا ہو گیا تھا سلیمان کالا ہو گیا تھا یہ کیوں کالے ہوئے تھے یہ بے نمازی نہیں تھے بدکاری نہیں کرتے تھے کسی کی طرف ان کی مہلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی یہ ظالم تھے ظالم ظالم انسانوں کا خون پیا مال میں خیانت کی اس پر اللہ نے چہرے پھیر دی ہے آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہتے کوئی میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا ان کی مئیت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے سلیمان کی مئیت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا عمر کی مئیت کو جب قبر کے قریب کیا گیا ایسے ہوا کا جھونکا آیا ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا لوگ کٹھے ہو گئے پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ العمر اپنے عبدالعزیز من النار یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بند عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے مرنا ہو تو یوں مرو اللہ ایسی موت دے دے کہتے ہیں پیر میں نے کوئے قبر میں اتارا جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف اور یوں لگا جسے چودہ ہی رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو اور آخری بات کرتا ہوں میرے بھائیو میرے بھائیو بہنوں اپنے اللہ سے صلاح کرتا